آج کے لیکچر کی طرف جو ہوگا ہمارا ٹائپس آف ڈیویزیبیلیٹی تو ناظرین اس کا کیا مطلب کہ ہمارے پاس اگر کتنا بھی بڑا نمبر ہو ایک ہمارے پاس اگر نمبر ہے تو اب میں کس طرح اس کو جج کروں گا کہ یہ کس کس نمبر پہ کس کس نمبر پہ ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اس سے بھی بڑا نمبر لے لوں ٹو سیون وان ایٹ سکس نائن ٹھیک ہے تو اب میں کس طرح اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتا ہوں کہ یہ کس نمبر پہ ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ کتنا بھی بڑا نمبر لے لیں لیکن اس کے کچھ ٹیسٹ ہیں اب ہر نمبر کے الگ الگ سے ٹیسٹ ہیں مثال کے طور پہ اگر ٹو کے ہم بات کریں اس کے لئے کرائیٹیریا الگ ہے کہ ہم کس طرح ایڈنٹیفائی کریں گے ٹھیک کے لئے کرائیٹیریا الگ ہے تو جب آپ وہ ٹیسٹ پڑھ لیں گے تو کتنا بھی آپ کے سامنے بڑا نمبر آ جائے تو آپ اس سے بلکل بھی کنفیوز نہیں ہوں گے تو آئیے آج کے لیکچے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہر نمبر کی کرائیٹیریا پڑھتے ہیں ہوگا تھری پہ فور پہ فائف پہ سکس پہ سیون پہ اپ ٹو سو اون تو جب ہم اس کے ٹائپس پڑھ لیں گے اس کے ٹیسٹ پڑھ لیں گے تو ہمارے لئے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا بہت جن اگر کتنا بھی بڑا نمبر ہو کتنا بھی بڑا نمبر ہو اگر اس کی یونٹ پلیس پہ جس طرح میں نے پیچھے کہا کتنا بھی بڑا نمبر ہو اس کی یونٹ پلیس جو آخری نمبر ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں اکائی کہتے ہیں اور پھر دہائی اور سیکڑا اس طرح تو جو اکائی والا حصہ ہے اگر اس نمبر اس یونٹ پلیس پہ اگر زیرو ٹو فور سکس یا ایٹ اگر اس طرح کا کوئی بھی نمبر آخر میں ہوگا تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو نمبر ہے وہ ٹو پہ ڈیوائیڈ ضرور ہوگا آئیے ایک اگزامپل کرتے ہیں اور تاکہ آپ کو بہتر سمجھا سکے اگر میں نمبر لیتا ہوں ٹو ٹری آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کو نمبر کو کتنا بھی بڑا کر سکتے ہیں نائن سیکس ٹری نائن ایٹ ٹو اب صرف میں نے کس کو دیکھنا ہے یونٹ پلیس کو جو آخری نمبر ہے اکائی والے نمبر کو دیکھنا ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں دہائی اس طرح یہ سیکڑا ٹھیک ہے تو ہمارا جو انٹرسٹ ہے جب بھی ہم نے ڈیویزیبلٹی آف ٹو چک کرنی ہے کہ آیا یہ نمبر ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں صرف آخری والے نمبر دیکھوں گا کہ اگر اس میں زیرو ٹو فور سیکس ایٹ ان میں سے کوئی بھی نمبر ہوگا تو یہ میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ جو نمبر ہے یہ ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا میں نے نمبر لکھ دیا تو آپ چاہے کتنا بھی بڑا نمبر لکھیں لیکن آپ نے آخر والے نمبر ضرور دیکھنا ہے تو ناظرین جب اب میں اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کروں گا ٹھیک ہے جب آپ اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا آئے گا ون ون نائن ایٹ ون نائن نائن ون اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے رینڈم لی کتنا بڑا نمبر لکھا ٹھیک ہے لیکن میں نے آخر والے نمبر کو دیکھا جو کہ ٹیسٹ ہے ڈیویزیبلٹی بائی ٹو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے صرف آخری نمبر کو دیکھا اور میں نے یہ جج کر لیا کہ یہ ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوگا اگر مثال کے طور پر ایک اور نمبر میں لکھتا ہوں ٹو فور سکس ایٹ ٹری 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 اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ نمبر ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ اوپر جتنے بھی اس کی ٹیسٹ کی اویلیبلٹی کے نمبر دیئے گئے ہیں اس میں آخر میں جو کہا گیا ہے کہ زیرو ہو یا ٹو ہو یا فور ہو یا سکس ہو یا ایٹ ہو لیکن آخر میں یہاں یونٹ پلیس پہ تو تھری ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نمبر ہے ٹو پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اب ٹو پہ ڈیوائیڈ نہیں ہونے کا کیا مطلب یہ حالانکہ ٹو پہ نمبر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں جو جواب ملے گا وہ پوائنٹ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ویلیو آئے گی تو یہاں آپ نے آپ ذہن کو تیار کر لیں کہ جب بھی میں اب ٹیسٹ ڈیویزیبلٹی کی بات کروں گا تو اس میں اگزیکٹلی ڈیویزیبل ہو اگزیکٹلی اگزیکٹلی ڈیویزیبل کی بات ہوگی مطلب ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمیں جو ویلیو ملے وہ ایک نیچرل نمبر ملے مثال کی طور پہ اگر میں ففٹی ہنڈرڈ کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں ٹو پہ تو مجھے یہاں ففٹی ملا ٹھیک ہے اب پوائنٹ جہاں دیکھیں ففٹی ہے اگر میں پوائنٹ زیرو بھی زیرو کر دیتا ہوں تو یہ پورا ایک نمبر ہے تو میں پوائنٹ زیرو کو نہ بھی لکھوں تو میری بات میری جو بات ہے وہ کلیر ہو رہی ہے اب یہی وجہ ہے اگر میں اس کو ون زیرو ون کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کروں تو مجھے یہاں جوا ملے گا ففٹی پوائنٹ فائف ٹھیک ہے تو اب میں اس پوائنٹ فائف کو اگنور نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ پوائنٹ فائف بھی اپنی ایک ویلیو رکھتا ہے پوائنٹ زیرو کے بعد تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی لیکن پوائنٹ فائف پوائنٹ سیکس پوائنٹ سیون یہ ان کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہوتی ہے تو ڈیوائیڈ تو یہاں بھی کیا اور ڈیوائیڈ تو یہاں بھی کیا حالانکہ یہاں پہ یونٹ پلیس پہ تو ون ہے ٹھیک ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ یہاں بھی تو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ڈیوائیڈ نہیں کرنا exactly ڈیوائیڈ کرنا ہے مطلب ڈیوائیڈ کرنے کے بعد پوائنٹ کے بعد ویلیو نہیں آنی چاہیے آپ کو ایک پروپ بس نیچرل نمبر ملنا چاہیے اور آپ کو پتا ہے نیچرل نمبر میں ویلیو پوائنٹ میں نہیں جاتی اور جہاں پوائنٹ میں چلی جائے وہ ویلیو نیچرل نمبر نہیں کہلاتی ٹھیک ہے تو وہ فریکشن میں مطلب یہاں آپ ان شورٹ یاد رکھیں کہ آپ نے فریکشن میں جواب جواب نہ ملے بس ہمیں نیچرل نمبر میں جواب ملنا چاہیے آئی ہوپ کہ آپ نے اس چیز کو سمجھا ہوگا اب یہ تو ہو گئی ٹیسٹ ڈیویز